اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفلی سب خیریت سے ہوں گے آج کا جی ولاغ ہے سنڈے ولاغ اور کچھ بچوں کے ساتھ ٹائم سپن کیا تھا کچھ مزے مزے کی چیزیں بنائی تھی وہ شیئر کروں گی اور آپ نے پوچھا تھا کہ ارشمان کو کیا کھلاتی ہیں اس کی بھی ایک ریسپی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی آج کے ولاغ میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آج میں بنانے لگی تھی موموز اور لاسٹم جو میں نے بنائی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے اتنے اچھے لگے میں نے بچوں کے لیے چھوڑے ہی نہیں اور جب میں نے ان کو پکچر دکھائی تو پھر بس ان کا تھا کہ ماما ہمارے لیے بھی آپ نے بنانے لازمی تو میں نے کہا آج سنڈے چلو تمہیں بنا لیتے ہیں ابھی بچوں نے ناشتہ ویرا کیا تھا تو میں نے کہا چلیں اب سٹارٹ کرتی ہوں تو بننے بنانے میں بارہ سڑھے بارہ کے ٹائم ہو جائے گا تو اس لیے میں نے ابھی سٹارٹ کر دیا تھا اچھا دو کپ میتا اور ورن ہاف ٹی سپون نمک اور دو سے تین چمچ آئل اور ساتھ میں پانی کے ساتھ میں نے اس کو گون لیا ریسپی آلیڈی پہلے شیئر ہو چکی ہے آپ لوگ کے ساتھ لیکن جنہوں نے میرا ویلوگ نہیں دیکھا تو یہ ان کے لیے ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو دو میں نے ریڈی کر دی ساتھ میں آج میں جو اس کی فلنگ بناوں گی وہ میں ویجیٹیبل سے بناوں گی تو مو مزاج بننے والے ہیں تو لسن کو بھی میں نے چاپ کر لیا ساتھ میں دھنیا چاپ کر لیا تھا اور بن گو بھی اور ساتھ میں پیاز یہ میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کیے ہیں اور بلکل باریک باریک آپ نے چاپ کرنے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دونوں چیزیں چاپ کر کے میں نے لڑک سائٹ پہ کر کے رکھ دی اب جو ہیں ہم اس کی فلنگ ریڈی کر دیتے ہیں اچھا فلنگ کے لئے کڑائی میں ہم ڈال دیں گے تقریباً دو سے تین چھمچ آئل زیادہ نہ بھی ڈالیں اس میں کم ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے چاپ کیا ہوا لسن ٹو ٹیبل سپون ہوگا اور اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ اور اس میں آپ چکن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے بیف کا کیمہ یہاں پہ لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے پہلے بھون لیں گے اور جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں پانی بھی ڈالیں گے اور تھوڑی دے اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو کیمہ اچھے سے گل جائے اور یہاں پہ بس میں نے اس نے پانی ڈال دیا اس کو کور کر دیا اور اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ کیمہ جو ہے وہ کچھا نہیں ہو باقی اس کے بعد جو چیزیں ڈالیں گے ان کو زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے کیونکہ کافی دیر جو نا یہ سٹیم میں رہتے ہیں تو اندر ساری چیزیں جو ہے وہ پکی جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم چاپ کیا ورلسن اور بندگو بھی ڈالیں گے اور اس کو جو ہے نا بس ہلکا سا ہم ٹوست کر لیں گے زیادہ ہم اس کو پکائیں گے نہیں پانی ویرہ ڈالکن دونوں چیزوں کو نہیں پکا رہے ٹھیک ہے بس ٹوست کریں گے کیمہ کے ساتھ پکا لیں گے اور اس کے بعد جو نا ہم اس سے مسالے ڈالیں گے مسالوں میں میں نے لے لیا ہے کٹیوی لال میچ اور نمک اور ساتھ میں کالی میچ بس یہ تین مسالے ہم اس میں ڈالیں گے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ وہ ڈالتی ہوں سویا سوچ چلی سوچ وغیرہ لیکن پھر میں نے اس کو سکپ کر دیا ہم ان کا ٹیسٹ نہ چینج ہو جائے بس یہی جو نا مسالے ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اور انڈ میں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے دھنیا اور فیلنگ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گی اچھے لاسٹ ٹیم جو میں نے بنائے تھے وہ میں نے بوئل چکن کے ساتھ بنائے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے اس پر بڑے کمنٹ آئے کہ آپ ہی آپ ایسا کہہ رہے نا کیمہ سے بنائیں اور کیمہ کو بھوننا نہیں ہوتا لیکن آج ہے نا میں نے ویج موموز بنائے تھے اور انڈین اس طرح سے بہت اچھے سے بنا لیتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج اس طرح سے بنا کر دیکھتی ہوں کیسے بنیں گے اچھا زیادہ سارے بنا رہی ہوں بچے بھی رج کے کھائیں اور خاص طور پر میں رج کے کھالوں کیونکہ مجھے بہت اچھے لگے تھے سمٹائم ایسا ہوتا ہے ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارے دل نہیں ہوتا کہ نہیں بھئی کل بنا لیے تھے جیسے رول سموزا ہی ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں تو ہم کتنے ہی کل بنایے تھے آج ہم نہیں بناتے لیکن موموز نا ایک دن میں بناتے ہیں دوسرے دن میں نے پھر سے کھانے کو دل ہوتا ہے تو یہ ابھی جب سے میں نے ایک دفعہ ٹرائے کیا اس کے بعد بس میں گریوں میں بار بار ان کو بناوں اور کھاؤں اچھا یہاں پر نا فرس ٹائم اتنی اچھی شیپ نہیں بنی تھی لیکن آج یہ جو روز والی پہلے اس کو ہاف مون والی شیپ دیکھیں اور اس کے بعد جو نا اس کو فول کر لیتے ہیں کارنر سے اور جیسے فلار والی شیپ ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے میں اس طریقے سے بناتی ہوں مجھے کی والی شیپ زیادہ اچھی لگی ہے ویسے وہ جو ہم گول والی شیپ بناتے ہیں جو مومو کی ایک زیکٹ شیپ ہوتی ہے وہ مجھ سے اتنی اچھی نہیں بنتی ہے اچھا یہاں پہ نا میں نے لی لی ہے جالی جو ہم دودھ کے اوپر رکھتے ہیں نا یہ وہ والی جالی ہے اور کل کا جو میرا ولوگ سب نے یہی کھا کہ آپی اگر سٹیمر نہ ہو تو ہم کیا کریں تو یہ لیں آپ کی آپی نے حل نکالتی ہے سٹیمر نہیں ہے نا تو یہ بس آپ جالی لے لیں جو دودھ والی جالی ہوتی ہے بس اس کو آپ نے ہلکا سا گریز کر دینا ہے آئل کے ساتھ اور اس کے اوپر اپنے موموز رکھ دینے ہے اور سب یہی پوچھتے تھے کہ آپی اس کا الٹرنیٹ کچھ پتا دیں کہ نہیں اگر ہمارے پاس سٹیمر اور ہم کس طریقے سے اس کو سٹیم کریں تو سٹیمر کے لئے زائر سی بات ہے ان کو سٹیم نیچے والی سائٹ سے بھی اچھے سے لگنی چاہیے تو ہم کوئی اسے برطن نہیں رکھ سکتے تھے جیسے پلائٹ فیرہ ہوگی تو یہ جالی بیسٹ ہے اس کے لئے تو آپ یہ دودھ والی جالی رکھ لی جائے گا اچھا موموز جیسے بنا رہے ہیں میں نے یہاں پہ زیادہ سارے بنانے تھے میرا زیادہ ٹائم لگیا تھا تو پڑے رہے ہیں سامنے لیکن آپ نے جلدی سے میرے تو ساتھ میں ویڈیو والا کام بھی لگا ہوتا ہے تو آپ نے زیادہ ٹائم اس کو نہیں رکھنا جیسے سے ریڈی ہو رہے ہیں بس آپ نے ان کو سٹیم دے دینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لئے اور یہاں پہ جو ہے نا ایک سائٹ پہ میں نے اسی سٹیمر میں جو ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اسی سٹیمر میں جو ہے نا چھوڑے سے رکھ دیئے تھے اور دونوں سائٹ پہ جو ہے نا مومو اس کو میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا اور یہ پرنبیس منٹ کے بعد تقریباً ریڈی ہو گے سوری بیس پچیس منٹ کے بعد اور یہ اس کی ابھی میں نے چٹنی نہیں بنائی تھی اس لیے اسی طریقے سے پتیلے کو میں نے اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیا تاکہ یہ تھنڈے نہیں ہو جائیں تو آپ کا بھی اگر ایسا کوئی پرابلم ہے کہ چٹنی نہیں بنی وی ہے یا تھوڑا باد میں کھانے ہے یا کسی کا ویٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سٹیمر میں سے مت نکالیے گئے تاکہ تھوڑا ان کو سٹیم ملتی رہا اور یہ گرم ہی رہے اچھا چٹنی ویسی بنائی تھی جو میں نے اس دن بنائی تھی مجھے بولی چٹنی بہت اچھے لگی تھی ٹماٹر کو سٹیم دے کے چلکہ اتار دیا اس کا پیسٹ بنا لیا پھر کیچپ سویا ساس اور چلی ساس ڈال دیا ساتھ میں نمک کٹی لال مچ اور ہم بس یہ چیزیں ڈالی تھی اور سرخ میچ کا پاورڈر بھی اچھے یہ چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیا چٹنی ریڈی ہو گئی ہے مجھے یہ چٹنی زیادہ اچھی لگی تھی بجو آپ لوگ نے ریسپیز بتائی تھی انشاءاللہ ساتھ میں وہ بھی ٹرائے کروں گی لیکن اس دفعہ میں بچوں کو یہ چٹنی ساتھ میں دینا چاہی تھی مجھے جس دن اس کا ٹیسٹ بہت اچھے لگا تھا یہاں پہ ہمارے موموز اور ساتھ میں چٹنی ریڈی ہو گی بچے دیکھ رہے تھے آج اپنی مووی اور میں نے کہا چلو اب میں ان کو آگے جب پلیٹ رکھوں گی تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی وہ میرے موبائل میں جاتے ہیں سب سے پہلے جا کے موموز پہ ہی کلک کرتے ہیں ماما نے کیسے بنائے تھے ان کو بہت اچھے لگے تھے اور ماشاءاللہ کھائے بھی سارے کے سارے ان کو بہت اچھے لگے اچھا یہاں پہ حضب نبی بنانا لے کے آئے تھے تو میں ان کو فریج میں رکھنے والی ہوں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو بھنٹ سے اٹھا دیں گے لہے دلہ 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 ایک ایک کر کے رکھیں گے کیونکہ یہ جب تک ریتے نہ اکٹھے تو اس سے ایسا ہوتا ہے ان کا پکنے والا پروسس ختم نہیں ہوتا ہے تو یہ مزید پک جاتے ہیں اور حراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے لیدہ لیدہ کر کے میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی اور ساتھ ساتھ میں ہم استعمال کرتے رہیں گے اور ابھی ان سے دو نکال گئے گرینڈر جار میں ڈال دیئے تھے کیونکہ ابھی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں اور شمان کا فود تو اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو دلیا یہاں پہ ہم بنائیں گے بنانا کے ساتھ تو ہاف کا پانی میں میں نے تین سے چار چمر ڈالے ہیں دلیا کے کیونکہ یہ پڑا رہے گا پھر بلیک ہو جائے گا اس میں ہم بنانا ڈالیں گے تو پھر اس کا کلر حراب ہو جائے گا اور فریش بھی نہیں رہتا تو اس لئے آپ نے بس اتنا بنانا ہے جب ہی وہ ختم کر لیں یہاں پہ ہم اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ دیکھ لیں یہ تنی دیر کے لیے پکائیں گے کہ ابھی میں اس کو سپیچولا سمیش کر لیوں تو یہ آرام سمیش ہو رہا ہے تو مطلب دلیا یہاں پہ پک چکا ہے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً ون فورٹ کپ اس میں دودھ اور دودھ ہم اس میں تھوڑے دری کے لیے پکا لیں گے اگر آپ کے پاس جو ہے نا فارمولا دودھ اگر آپ یوز کریں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ اس میں پکانا نہیں ہے وہ جب آپ پیسٹ بنا لیں گے یہ دلیا اور بنانا کا اس کے بعد آپ نے فارمولا دودھ اس میں ڈالنا ہے یا پھر مدر فیڈ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن پیسٹ کے بعد ٹھیک ہے وہ دونوں دودھ اپنے سے پکانے نہیں ہیں تو یہاں پہ دلیا ہمارے پاس ہو گئے ریڈی میں نے اس میں گائے کا دودھ استعمال کیا ہے اور اس کو میں بنانا والے جار میں ہی ڈال دوں گی اور دونوں کو اچھے سے ہم جو ہے نا وہ گرائنڈ کر دیں گے اس کا بلکل سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہمارا دلیا ویسے جو ہم نارمل دلیا بناتے ہیں بھی میں صرف شگر ڈال کے وہ بچے اتنی شوک سے نہیں کھاتا تو کوشش کیا کریں کہ اس فوڈ میں کچھ بچے کی فیورٹ چیز بھی ڈال دیا کریں جو وہ شوک سے کھا لیا کرے اور ارشمال جو ہے نا وہ کلے بہت زیادہ شوک سے کھا تو اس کو بہت اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ آرام سے مرشاللہ سے اس نے سارا ختم کر لیا تھا اور اس کو یہ بہت زیادہ اچھا لگا ایک دو دفعہ میں نے بنایا اس کو اچھا لگا تو ابھی میں اس کی ڈائیٹ میں یہ دونوں چیزیں رکھتی ہوں ساگودانہ بھی اور یہ والا دلیا بھی اور نا یہ رات کے ٹائم پہ میں نے اس کو کھلایا تھا رات کے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو جب آپ کچھ کھلا دیتے ہیں وہ رات کو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا تو اٹھ کی فیڈر بناو یا فیڈ کراتے رو تو بچے کا رات کو پیٹ بھر جانا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو سلائیں تاکہ آپ خود بھی حرام سے سوک سکیں اور آپ کا بچے بھی حرام سے سوک سکیں اور انشاءاللہ بچے بھی شوک سے کھا لیں گے اچھا جب آپ بچوں کے لیے کچھ بنائیں تو ابھی میں تو اپنے بچے کو یہ کھلا رہی ہوں تو میں یہ نہیں کھوں گی کہ آپ نے بس لازمی بچے کو دینا ہے اور یہی دینا ہے اچھا ہوتا ہے وہ میرے بچے پہ سوٹ کیا تو آپ کی بچے پہ بھی کرے گا بچے جب سٹول پاس کرتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز بچے پہ اچھی آئی گے نہیں آئی گے بچے کو کنسٹیپیشن تو نہیں ہوگی اموشن تو نہیں لگ گے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ رکھا کریں خیال تو میں تو جو ہے نا بچے کو جب کچھ کھلاتی ہو نا تو میرے مائن میں ہوتا ہے کہ آج یہ کھایا ہوئے تو اب اس سے کنسٹیپیشن تو نہیں ہوگی اموشن تو نہیں ہوگے بچے کو تو مجھے پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی چیز جو ہے نا وہ شمال پہ سوٹ کرتی ہے اچھا یہاں پہ یونی فارم میرا رات کے ٹائم میں مجھے خیال آیا تو میں نے یونی فارم دھویا ساتھ میں جوتے بھی آج مشین میں ہی ڈال کے دھوئے اور آپ لوگ نے مجھے ان جوتوں کا بتا دینا ہے میں وائٹ جوتوں سے اتنا کوئی تنگ ہوگی ہوں یقین کرے نا کہ صبح بچے اتنا نیٹ ہوگی بھی جائے نا ان کے جوتے جتنا رگڑ کے ساف کر لو یہ ساف ہی نہیں ہوتے اس کی کوئی پولش ملتی ہے کیا ہوتا ہے مجھے ضرور آپ لوگ نے بتانا ہے کہ یہ شوز جو ہیں بچوں کے کیسے کلین کر کے ہم سکول بھیجا کریں اچھے کہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں کسٹڈ بریڈ پوڈنگ تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے چھے بریڈ لے لیا ہے سوری پانچ بریڈ اور ان کو میں نے گرینڈ کر کے ان کا پاورڈر بنا لیا اور یہ جو پاورڈر ہے نا بہت زیادہ آپ نے اچھے سے اس کو گرینڈ کر دینا ہے سموز سا پاورڈر ہونا چاہیے ورنہ لمس ہو جائیں گے اس کے اندر پوڈنگ کے اندر تو آپ نے جو ہے نا اس کو اچھے سے پہلے گرینڈ کر دینا ہے اچھا فائن پاورڈر اس کا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ میں کیرمل ریڈی کر رہی ہوں تو تقریباً ون تھرڈ کپ کے کریم ہیں یہاں پہ میں نے لی ہے شگر اور اس کو ہم کیرملائز کر دیں گے کوئی میں اس میں دودھ وغیرہ یا پھر پانی نہیں ڈال رہی ہوں بس سمپل میں نے شگر ڈال کے کیرملائز کر دی اور اس کیرمل کو ہم اٹھا کر ڈال دیں گے کیک مولڈ میں جس کیک مولڈ میں ہم نے باقی کے مکچر ڈالے اسی کیک مولڈ کی تیعے میں ہم یہ کیرمل ڈالیں گے اور یہ والی کیرمل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم دوسرا میکچر ریڈی کر لیتے ہیں اچھا یہ کیرامل جیسے ریڈی ہو جائے نا فورن سے آپ نے پور کر دینا ہے جس برطن میں آپ نے کوئی چیز بنانی ہو نہیں تو یہ سخت ہو جاتی ہے پھر آپ کو مسئلہ آگست کو ڈالتے ہوئے دوسرے برطن میں ٹرانسفر کرتے ہوئے اچھا یہاں پہ تین کپ سوری ون ان ہاف کپ میں نے لیا ہے دودھ کا اور یہ میں نے کم لیا ہے مجھے زیادہ لینا چاہیے تھا دو کپ اٹھلیس لازمی دودھ کے ڈالنے چاہیے تھے میں نے ون ان ہاف لیا اور ساتھ میں ون تھرڈ کا پیس میں ڈال دیا شگر کا اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے کسٹڈ تھوڑا سا پہلے دودھ کو ہم بوائل کر دیں گے جیسے ہی بوائل آ جائے گا تو کسٹڈ ہم ڈال دیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے کسٹڈ پانی کے ساتھ گھول لیا تھا اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور شروع سے ہم ہلکا سا کسٹڈ کو پکائیں گے زیادہ نہیں پکا رہے بس کسٹڈ کو ہلکا سا پکا کے بیٹ میں ہلکا سا جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا بریٹ ڈالنے شروع کر دیں گے اور ساتھ ہلکا سا اس کو مکس کرتے رہیں گے کسٹڈ جو ہے نا وہ بعد میں سٹیم میں پک جائے گا اگر یہاں پہ کوئی کسٹڈ رے بھی جاتی ہے تو اس لیے نا شروع میں ہم نے صرف اس کی مکسنگ کر کے اس کو تھیک کر لینا ہے بس یہاں پہ آپ کسٹڈ کی کنسسٹنسی دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس میں بریٹ ڈالتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کی اچھے سے مکسنگ ہو جائے کوئی لمس اس میں نہ ہو اور دودھ جو ہے نا وہ آپ نے دو کپ ہی لینا یہاں پہ آپ دیکھ لیں میرے پاس جو مکسٹڈ ہے بریٹ ڈالنے کے بعد کافی تھک ہو گیا تھا تو یہاں پہ مکسٹڈ آپ کے پاس جو نا جب دودھ آپ زیادہ ڈال دیں گے تو مکسٹڈ کی کنسسٹڈنسی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی اب جو ہم نے کیرمل ریڈی کر کے رکھی تھی جو بیکنگ مول وہ ہم جو ہے نا اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد جو بریڈ والے مکسٹڈ اور کچھر والے مکسٹڈ ریڈی کیا تھا وہ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فائل شیٹ کے ساتھ کور کر دینا ہے اور پھر ہم نے اس کو سٹیم دینا ہے آج سمیرے سٹیم والے کام بڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کا کوئی برتن تھا بھی نہیں جس میں چیز فٹ آتی تو میں نے اپنی ساری نانسٹک والی کڑائیوں میں سٹیم دیا چیزوں کے اور صحیح والی خراب ہوگی میرے کافی زیادہ سارے برتن جو نا سٹیم کی وجہ سے اور کیک بیک کرنے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو فائل شیٹ کے ساتھ کور کر دوں گی پانی میں نے ڈال دیا تھا کڑائی میں اور اس میں جو ہے نا میں نے کڑائی میں پانی ڈالنے کے پاس جو ہے نا اس میں نے رکھا سٹینڈ جالی سٹینڈ اور اس پہ ہم رکھ دیں گے کےک مول اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم دے دیں گے ساتھا پانی چیک کر لیں اگر کم ہے تو پھر آپ اس میں پانی زیادہ ساتھ میں ڈال دیں اس کو اب ہم کور کر دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو کیرمل پوڈنگ ہماری ریڈی ہوگی تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں ریس پل لگے اور مزی کی بنی تھی یہ میں نے فرس ٹائم بنائی ہے بریڈ کے ساتھ تو مجھے اچھا لگا اس کا ٹیسٹ بچوں نے بھی کھائی شوک سے اور میں نے بھی دن کو ہم نے موموس کھا لیے اور رات کے ٹائم میں میں نے پلاو بنائی اور ساتھ میں نے یہ کیرمل میں نے بنا لیا تھا کیرمل پوڈنگ اور بس یہ جو ہے نا بہت زبردست پنی تھی میں نے تو رات کو یہی کھائی ہے آپ لوگوں نے بھی ٹائے کرنی ہے اور مجھے بتانی ہے اور سٹیمر والا آئی ڈیا آپ کو اچھا لگا نہیں لگا یہ بھی بتانا ہے آپ نے بہت سرے خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ